ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشا خان کنیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو اور ان کی اہلیہ کے دمیان الہدگی ہو گئی جیسٹن ٹوڈو اور ان کی اہلیہ صوفی گریگوئر نے شادی کے اٹھارہ سال بعد الہدگی اختیار کر لی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کنیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو اور ان کی اہلیہ کے دمیان الہدگی ہو گئی جیسٹن ٹوڈو اور ان کی اہلیہ صوفی گریگوئر نے شادی کے اٹھارہ سال بعد الہدگی اختیار کر لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دونوں نے الہدگی کے قانونی سمجھوتے پر دسخت کر دیئے ہیں تاہم عوامی تقریبات میں وہ ایک ساتھ نظر آئیں گے بیان کے مطابق دونوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے تمام قانونی اور اخلاق کی اقدامات اٹھائے گئے ہیں آئندہ ہفتے وہ بطور ایک خاندان چھٹیاں منانے جائیں گے جیسٹن ٹوڈو نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے اہلیہ سے الہدگی کے بارے میں بتایا جس پر ہر کوئی حیران رہ گیا پوسٹ میں ٹوڈو نے لکھا کہ میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ بہت معنی خیز و مشکل گفتگو کے بعد سوفی گریگوائر میں اور میں نے ایک دوسرے سے الہدگی کا فیصلہ کیا ہے جبکہ سوفی نے بھی اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایسا ہی پیغام پوسٹ کیا ٹوڈو نے لکھا کہ لیکن ہمیشہ کی طرح ہم گہری محبت اور احترام کے ساتھ ایک خاندان کی طرح رہیں گے جس طرح ہم نے ہر چیز کے لیے ایک ساتھ بنیاد ڈالی آگے بھی کرتے رہیں گے بچوں کی بھلائی کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری رازداری کا احترام کیا جائے جسٹن ٹوڈو اور سوفی گریگوائر کا کہنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گہری محبت اور احترام کے ساتھ ایک قریبی فیملی رہیں گے بچوں کی بہبود کی خاطر ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے سال دوہزار پانچ میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے ایک کیاون سالہ ٹوڈو اور اٹالیس سالہ سوفی کے تین بچے پندرہ سالہ زیویر چودہ سالہ الیکریس اور نو سالہ ہیڈرن ہیں کینیڈا میں رائس قوانین کے مطابق تعلقات ختم کرنے کے بعد جوڑا الہیدہ الہیدہ رہتا ہے تو اسے الہیدگی کہا جاتا ہے بزادتہ طلاق تب ہوتی ہے جب عدالت باقاعدہ شادی ختم کرنے کا فیصلہ دے گزشتہ کچھ عرصے سے ایک ساتھ کم ہی دکھائی دینے والے اس جوڑے نے مائی دوہزار تیس میں شہ چارلس سوم کی تاج پوشی میں شرکت کی تھی اور مارس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی میزوانی بھی اکھٹے کی تھی اس سے قبل مائی دوہزار بائیس میں سوفی نے انسٹرگرام پر شادی کی سالگیرہ سے مطالق پوسٹ میں جوڑوں کی زندگیوں میں درپیش مشکلات سے مطالق لکھا تھا جیسٹرین ٹوڑو نے بھی دوہزار چودہ میں اپنی سوان عمری میں ازدواجی زندگی کی مشکلات سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری شادی پرفیکٹ نہیں ہمیں نشیب و پراز کا سامنہ کرنا پڑا پھر بھی سوفی میری بہترین دوست ساتھی محبت بنی رہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے چاہے وہ تکلیف دے ہی کیوں نہ ہو سوفی اور ٹروڑو نے دوہزار ٹیم میں ڈیٹنگ کا آغاز کیا تھا سوفی ذہنی سہت سے مطالق اپنے فلاحی کاموں کے لیے بھی جانی جاتی ہے کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر جاناثن ویلنگسن کا کہنا ہے کہ کینیڈا کا دوہزار تیس تک دو عرب درخ لگانے کا منصوبہ مقررہ وقت سے پہلے ہے لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا نہایت ضروری ہے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر جاناثن ویلنگسن کا کہنا ہے کہ کینیڈا کا دوہزار تیس تک دو عرب درخ لگانے کا منصوبہ مقررہ وقت سے پہلے ہے لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا نہایت ضروری ہے سرے بی سی میں وفاقی حکومت کے دو عرب درخ لگانے کے وعدے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ منصوبہ ٹریک پر ہے اور اپنے اہداف سے بھی زیادہ ہے ہم اس پروگرام کا ایک اچھا حصہ تیزی سے جلائے گئے جنگلات کی بحالی پر مرکوز کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں کہتا ہوں موسمیاتی تبدیلی کا چالنج ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی ضرورت کے بارے میں کافی بات کی ہے ہم مسئلے کو مزید خراب نہیں کر رہے ہیں ویلنگسن نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حقیقت میں موافقت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنی ہوگی ویلنگسن نے کہا کہ ٹوڑو حکومت کے درخ لگانے کے وعدے کے پہلے دو سالوں میں ایک سو دس میلین درخ لگائے گئے ہیں جو اس عرصے کے دوران نوے میلین درختوں کے ابتدائی اہداف سے زیادہ ہیں وزیر نے کہا کہ ریکارڈ جنگل کیاک اور طبخ کن سیلاب کے دور میں درخ لگانا موسمیاتی تبدیلی سے متعلقہ آفات کو کم کرنے میں ایک اہم قدم ہے انہوں نے کہا بدقسمتی کی حقیقت یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہمارے ساتھ ہیں اور انتہائی موسمی واقعات ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر زیادہ کسرت سے رونما ہوں گے اگر ہم آب و ہوا کے مسئلے کو ٹھوس طریقے سے حل نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا مستقبل چھوڑنے جا رہے ہیں جو ناقابل انتظام ہے ویلنگسن نے کہا کہ دو عرب درخ لگانا ایک میرہ تھن ہے یہ سپرنٹ نہیں ہے ویلنگسن نے کہا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کہ صحیح درخ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر لگائے جائیں کینیڈا میں جنگلات میں لگنے والی طبخ کن آگ نے ایک اور فائر فائٹر کی جان لے لی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کینیڈا میں جنگلات میں لگنے والی طبخ کن آگ نے ایک اور فائر فائٹر کی جان لے لی خاندان دوست اور ساتھی شمال مشرقی بریڈش کولمبیا میں حلاق ہونے والے نوجوان فائر فائٹر کے سوک منا رہے ہیں جو کہ حالیہ یاد میں آگ کے محلک ترین موسموں میں سے ایک میں چوتھی حلاقت ہے پچیس سالہ زیک مویسی کے خاندان نے ان کے نام سے ایک یادگاری فرن جمع کرنے کا آخاز کیا ہے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں سے پیان کرتے ہیں کہنا ہے کہ میوز اٹھائیس جولائی کو فورٹ سینڈ جان کے شمال میں تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر دور ایک دور دراز علاقے میں اس وقت مارا گیا جب اس کا ہیوی ڈیوٹی ای ٹی وی ایک بجری والے سڑک پر گر گیا میوز کی موت جولائی میں کینیڈا کی فائر لائن پر چوتھی اور بریٹش کولمبیا میں دوسری ہے بی سی وائل فائر سروس حکام کا کہنا ہے کہ فائر فائرٹرز کو سوبے اور کینیڈا بھر کے لوگوں کی طرف سے مسلسل تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ عملہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر اور روزی روٹی کو اس ریکارڈ جنگل کی آگ کے موسم میں آگ سے لڑنے کے لئے کمیونٹی کی کوششوں میں مدد کے لیے جا رہا ہے بی سی وائل فائر سروس کا کہنا ہے کہ میوز سوبے کے شمال مشرق میں بڑے پیمانے پر ڈونی کریک آگ کے خلاف آگ بجھانے کی کوششوں کا ایک حصہ تھا جہاں ایک اندازے کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو بتیس مربع کلومیٹر ارازی جل چکی ہے یہ آگ جو کہ بی سی میں اب تک کی سب سے بڑی ریکارڈ کی گئی تھی ابتدائی طور پر بارہ مائی کو دریافت ہوئی تھی اور توقع ہے کہ یہ موسم خزا تک فال رہے گی اسلام کو عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کے حوالے سے امریکی کانگریس میں قراردات پیش کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام کو عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کے حوالے سے امریکی کانگریس میں قراردات پیش کر دی گئی قراردات میں لکھا گیا ہے کہ اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریبا دو عرب مسلمان ہیں امریکہ میں تقریبا 35 لاکھ مسلمان ہیں جن کا متنوں نسلی اور ثقافتی پسے منظر ہے امریکی مسلمان معیشت تنوں پلاہی سرگرمیوں سمیر کئی شعبہ جات میں کردار ادا کرتے ہیں اسلام لازم کرتا ہے کہ حکومتوں کو ہمیشہ عدل و انسان اور ہمدردی پر توجہ دینی چاہیے قراردات کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور امن ہے اس کے علاوہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان رواداری کی بات کرتا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق قراردات ریاست ٹیکساس کے نمائندے آل گرین کی طرف سے پیش کی گئی ہے قراردات کے اطاعت کنندگان میں کانگریس ممران الہان عمر راشدہ طلیب آندرے کارسن شامن ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی کانگریس میں جمع کروائی گئی قراردات میں امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد پینتیس لاگ بتائی گئی ہے ہیوان نمائندگان نے اسلامی عقیدے کو دنیا کی عظیم مذاہب میں سے ایک تسلیم کیا ہے سابق نائب صدر مائک پینس جو کبھی ٹرم کے انتہائی وفادار ساتھی تھے اب وہ ان کے خلاف دوہزار بیس کے الیکشن کو الٹانے کی سازش کے کیس میں استغاثہ کے اہم گواہ بن گئے ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں تفصیلات کے مطابق سابق نائب صدر مائک پینس جو کبھی ٹرم کے انتہائی وفادار ساتھی تھے اب وہ ان کے خلاف دوہزار بیس کے الیکشن کو الٹانے کی سازش کے کیس میں استغاثہ کے اہم گواہ بن گئے ہیں امریکہ کے سابق نائب صدر مائک پینس ٹرم کے خلاف گواہ بن گئے ہیں جس سے سابق صدر کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے سابق نائب صدر کا کہنا تھا کہ الیکشن نتائج الٹنی کی کوشش پر ڈانلڈ ٹرمپ کو نا اہل قرار دیا جانا چاہیے یاد رہے کہ مائک پینٹس نے امریکی صدارتی الیکشن نتائج مسترد کرنے سے انکار کیا تھا انہوں نے انظام لگایا کہ ان پر بھی ٹرمپ کی طرف سے نتائج الٹانے میں مدد کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا واضح رہے کہ مائک پینٹس آئندہ الیکشن کے لیے خود بھی ریپبلیکن صدارتی نامزدگی کی دور میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ آئند سے ماورہ شخص کو صدر بننے کا حق نہیں ہے الیکشن نتائج کے روز سے اب تک ٹرمپ نے جو کہا جھوٹ کہا دوسری طرف مکارتھی نے جو صدر وائیڈن کے بیٹے ہنٹر کے کاروباری معاملات کی تحقیقات سے توجہ ہٹانے کی سیاسی کوشش کے طور پر فردی جرم آئیت کی ہوئی ہے ٹی این این ٹی وی کے نیوز ملیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی